السلام علیکم میں ہوں ہینا اینکے نیوز کے ساتھ اور جیسے آپ کو پتہ ہے میرا نام ہے ہینا اور اس کا مطلب ہے خوشبو دینا آج ہم عوام سے بات کریں گے اور ان سے پوچھیں گے عوام مہنگائی کے حالات ان کے کیا خیالات ہیں ان کا بزنس کیسا چل رہا ہے ان کا کاروبار کیسا چل رہا ہے ہم نسبت روڈ پر ہیں اور کیمرہ مارکٹ میں ہے آئے ناظرین میں آپ کو لے کے چلتی ہوں عوام کے ایک نمائندے کے پاس اسلام علیکم کیسے ہیں سر سر میں ہوں الکی نیوز کے ساتھ اور میں آپ سے چند سوالات کرنا چاہتی ہوں اسے آج ہم باتشیت کر رہے ہیں مہنگائی کے بر ٹھیک ہے تو میں آپ سے چند سوالات کروں گے کہ یہ مہنگائی کا آپ کا کیا کونسیپٹ ہے کہ یہ جو نہیں حکومت آئی ہے اس میں کیا مہنگائی کا کیا کونسیپٹ ہے کیسے آپ کو پڑھا رہا ہے لیکن جو نہیں حکومت آئی ہے اس میں تو بادے تو بڑے کیا تھے لیکن ایک بھی بادہ جو ہے وہ پورا میواز تھا یہ وہ پڑھتی جو ہے اور کوئی کنٹرول نہیں ہے اور بازار دیکھیں ہن دنوں میں ہمارا یہ سیزم ہے اور یہ سیزم ہوگا ہے کہ سیزم نہیں ہے کیونکہ مارکٹ میں کچھ ستمت نہیں ہے جو باہ سے دیکھیں ہاں پر ایسے سرسل جاؤں گا ایسے کہ بران خان نے بڑے بادے کی اسے جی میں اقلاق میں منوکریوں دوں گا اور پچاس ہزار دارتے ہوگا یہ اس پارے میں ایک کھا خال ہے کہ اس میں یہ وہ کریں گے جو ہمارے بس دور ہیں دیکھیں جی انسان میں بیٹھے ہیں ہمام بھی دیکھ رہی ہم بھی دیکھ رہے ہیں کوئی مندک کو کوئی دیدی خبریں بھی سنتے ہیں کب لوگ دیکھتے ہیں لیکن کوئی بھی وعدہ جو ہے وہ ابھی تک کوئی وفا دی ہوگا میں رائز دل بازین دل بازین بڑھ رہی ہر بندہ پریشان ہو جائے ہر چھوٹا بڑا مزدور تفکار ہر بندہ پریشان ہو جائے پچھلی حکومت تھی اس کے بارے میں آپ کا کیا پیار ہے اس کے بارے میں یہ ہے کہ اس سے تو تو مطم بیتر تھے اس سے تو مطم بیتر تھے پچھلی پریشان نہیں تھی اس نے مہتائی نہیں تھی جو کہ آپ ہے سر آپ کا دیکھیں یہ ہمارے ایک عوام کے نمائلے اور جو ہے کہ کہہ رہے ہیں کہ جب پچھلی حکومت تھی وہ اس حکومت سے کافی بہتر تھی اور یہ حقیقت ہے کہ کافی جو لوگ ہیں وہ پچھلی حکومت کو زیادہ سپورٹ کرتی جو ہے تو آپ کا کیا ہے کونسپٹ ہے حکومت کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ مران خان جانا لوٹکے کھا گیا ہے ٹھیک ہے اے ہو جو گمران سانونی چاہی دیا ہے ٹھیک ہے ہر چیز ہی انہیں مہنگی کار تھری ہے ٹھیک ہے جیڑی چیز بھی خریدن جانے ہیں ہی مہنگی ہے مارے لوگ کا پیر اوزگار انہیں سارا کوئی جانا بند کار گرا کھلے ہیں لیکن امران خان نے وعدہ تو کیا تھا کہ میں جو نوکریاں دوں گا گھر دوں گا اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جو ہی وعدے نہیں آیا سب چھوٹے ٹھیک ہے انہوں اللہ ہی پچھے گا ٹھیک ہے اپنا کوئی گانے ناظرین دیکھیں یہ جو نوجوان ہے یہ بے روزگاری سے بہت پریشان ہے پڑے لکھے نوجوان ہیں بہت وعدے کیے گئے تھے عوام کے ساتھ کہ ہم میں نوکریاں دوں گا میں گھر دوں گا لیکن نہیں حکومت نے کوئی بھی اپنا باتا جو ہے وہ پورا نہیں دیا اسی سلسلے میں آگے ہم اور ممائندوں سے بات کرتے ہیں اور ان کے دل کا حال جانتے ہیں ان کے خیال آج جانتے ہیں اللہ کا بڑا جرم ہے یہ جو ہم نئی حکومت کے بارے میں یہ جو بات کر رہے ہیں یہ مہنگائی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اس بارے میں آپ کو کیا تھا جو حکومت میں آتا ہے کہنا کیوں گزر جاتا ہے اور کوئی کہتا ہے یہ اخلاب ہے آج تک کس نے کس کو کر کہ کسی کو رہا نہیں entered جو آ�데 بلتے ہیں کسی کو رہا نہیں ہے پتنے ٹھک کونس ہے گا یہ آپ کو سمجھ کے باہر ہے شہی چیز ہمیں د esse انہوں نے سہہ سے کیاierten میں دنگا جھوں گا عمران خان کے بہت نئے نئے وعدے تھے اور نئے نئے انسبابت پلنگز تھے تو اس والے میں آپ کا کیا تھا ہے وعدہ تو سب کرتے ہیں سارے ی darkest وعدے کرتے ہیں وعدے کو کھ pleasures نہیں کرتے ہیں کس نے وعدہ پورا تو نہیں کیا کسی نے بھی پورا لیکن وہیں بھی اترنے تھے سب ایک دوسری سے پہتا رہا تھا کاروبار کے حوالے سے آگا کاروبار سے ہم لوگوں کا عمال دیکھنے ہیں انہوں نے عمال دیکھنے کے سارا پس لٹھنے ہو جائے یہ نوجوان ہمارے ساتھ ایک کھڑے ہیں نوجوانوں عمران حان کا کہنا تھا کہ نوجوانوں کو روزدار ملے گا اب آپ ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کو روزدار ملا ہے یا نہیں اسلام رہے گو انہوں نے کہیں سیاست پہ آنے سے پہلے انہوں نے جہوں سے باتے کی ہیں آپ سب عوام کو سب پتا ہے جہوں سے یہ کام کر رہے ہیں مگائی اتنی کر دی ہیں ٹھیک ہے روزگار کیا ملے آپ مزدور جہوں سے نا پانچھو آٹھ سو میں دیاری مل رہی ہیں ان کی وہیں دیاری ہے ٹھیک ہے مگائی انہوں نے اتنی مگائی کر دی ہے کوئی طرحہ کا فیدہ بھی کوئی نہیں ہے روزگار ہم نے جو بھی کرنا ہی ہے گھر کے لیے کماغے لے کر آنا ہے لیکن مگائی کی وجہ سے جو ہماری بچت ہے وہ ہم پوری نہیں کر دی گھر میں اب یہ اس نے آ کر کہا تھا کہ بل پھار دو روازشریف کی حکومت میں بجلی کے بل پھار دی ہے ٹھیک ہے آپ دیکھیں اب کہاں گئے اس کے وعدے اب خودی انہوں نے اتنے مگائی کر دی ہے بجلی کا بل سوئی گیس کا بل بچوں کی پرائیوں کا یہ وہ چلسلہ بہت مشکل ہو گیا دیکھا جائے ہماری عوام بھی کچھ گلتا ہے ایک جیسی بات ہم ایک ہو جائے تو گورنمنٹ کو بھی پتا چاہتے ہیں کہ آپ نے کیا وعدے کیے تھے دیم کا انہوں نے سب سے پیدا ایشو تھا دیم بنانے کا دیم کی اب کچھ بات ہی نہیں ہو رہی اتنا کرزہ دیا آپ دیکھیں عوام کے ساتھ بات کی انہوں نے بھی اس لیے اور یہ میرے ساتھ ہمارے کوارڈینیشن میں جو ہیں وہ انکرز ہیں اور ہم مقابس میں ہی یہ بات کافی پواندھوں سے نوٹ کر رہے ہیں کہ حکومت جو ہے ان کا اس پارے میں اس پر یہ کہنا ہے کہ حکومت جو آئی ہے اس پر پہلی حکومت نے جو کیا اس حکومت نے بھی ہمارے کچھ اچھا خاص نہیں کیا لوگوں کا عوام تک یہ کہنا ہے کہ مہنگائی پیکسے ہر چیز میں اضافہ ہو گیا اور جو چیز میں ہمیں دینے کا عبادہ کیا گیا تھا ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہے انہوں کو کاروبار میں ہی ہے اسلام علیکم ناظرین میں اور اوبان انکر نوز کے ساتھ کیمرامین محمد حفیس کے ساتھ آئیے آپ کو ملواتے ہیں ان لوگوں سے مالی اکمت سر کیا نام ہے آپ کاملی ارپان سب آج یہ ارپان سب آج یہ اپنے انکر نوز یہ عوام کی بات بننے جا رہا ہے جو بھی شکوش کہتوں کے مہنگائی کے حوالے سے اکمت کو جو بھی آپ اگام دینا چاہیں گے وہ ہم اکمت تک پہنچائیں گے تو آپ کس کے بارے میں چاہتے ہیں اکمت کو زیروہ ہی پاہنچ سامنے آگا نونڈ ایک اکمت کو دور پر دیئے اکمت اکمت گائیدوں کے طرح پہنچوئے گئے پرانہ ہاں دور سب کو اپنے کاروبار نہیں ہے مہنگائی اتنی ہے لوگوں کو پریشان ہو گئے ہیں گاڑ میں راشن ہیں یہ پریشان ہے بھوک ہماتے ہیں وہ نہ کرایا نکلتا ہے نہ بھن نکلتا ہے نہ کیا کرے کیسے ہماری اکمت ہماری ٹھیک ہوگی تو وہاں ٹھیک ہو گیا ان کے اصولت نہیں ہے بچے بھکے مان رہے ہیں پیسے نہیں دے رہے کرایا دیں تو اپنا پیڑ بالے کیا کرے ایک تین کرایا مالک لیٹ ہو جاتے وہ فوراں آجاتے بھوہ خرکاتے بھائی پیڑ دے سکے آگئے ہیں پیلے چلے ہوئے ہیں آپ ہمیں بتائیں گا کہ ان کی نیوز جو آیا یہ عوام کی آواز پڑا ہے فکر حکمرانوں تک عوام کی آواز پہن چکے جو عمران خان کے جو وزیر ہیں سارے وہ چلے اور سکے ہیں کھوٹے سکے ہیں پرانہ ہاں خود صحیح ہے برکی جو ان کے آس پاس اتدیتنا ہے وہ چلے سکے ہیں اور کھوٹے ہیں ان کو زیرے ہیں بلکل ہی یہ انہوں نے کہا کہ عمران خان خود تو ٹھیک ہے لیکن ان کے جو نیچے کام کرنے والے لوگ ہیں ان کو کام کرنا نہیں آتا ہے اور عمران خان کو ان سے کام لینا آنی رہا ہے تو اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیے ہیں مہلا وہ خود پر نشان ہو جائے تھا آباز بھی پتہ ہی نہیں کیا کرنا وہ اپنا کارمی تلاس رہے تھا وہ مکہ تلائے کیا فیالہ آپ کا مہنگائی کے بارے میں مہنگائی کے بارے میں تو یہ ہے کہ عمران خان نے جو وعدے کیے تھے وہ سب سے پورے دن ہی اتر رہے ہیں اب اس کے ساتھ جو پہلے نواز شریف تھا کام تو اس کی رسمت اس نے بہت زیادہ کیا تھے تو عمران خان نے یہ وعدے کی جب یہ کر کے دکھائے گا تو پھر ہی آپ گئیں گے یہ ٹھیک ہے ابھی تو جس نے جتنے بھی وعدے کی ہیں وہ سب شوٹھے ہیں یہ ایستہ ایستہ ہوگا یہ آپ دیکھتے ہیں کہ کب یہ ایستہ ہوگا اس کے ڈیٹھ سال دو سال گزنے والے ہیں ان کی حکومت کو ابھی کیا ہوا ہے ایک باتہ جو کرتے ہیں اس پر یوٹ آنے لیا جاتا ہے اس کا پورا اپل درامد نہیں ہوتا تو یہ کہتے ہیں ابھی نواز شریف کا نام بنتا ہے جو اس نے ملے کے ساتھ ایسا کیا ہے اگر آپ ملے کو سنبھال نہیں سکتے تھے تو آپ آئے ہی ہی ہوتے ہیں تو وہ کہیا تو رہا ہے کہ کبر میں سکون ہے اس بارے میں آپ کا کیا سکون ہے تو کبر میں سکون ہے ہمیں ہماری جان کھون جائے جو زندہ ہے زندہ کو مار رہے ہیں ہم نظر آ رہے ہیں ویسے تو ہم بھوتا ہے ایسے کتنا پہ حکومت آئی جی وہ ہمارے بہت کیا رکھیں گے جو ہوتا ہے اسلام کیا بھی ہوتا ہے عمران علمان کی بارے میں ان کی کی جانے والی بہتائی کی بارے میں مینگاری تو یہ ظاہر بات ہے وہ دے رہت ہے یہ کبھی مینگاری زیادہ ہو جاتے کبھی کم ہو جاتے ظاہر بات ہے یہ پاکستانی جو ہے یہ تاوڑا مینگا ہو جاتے بچی کے مانا شروع کر دیتے باقیہ کسی ہو دیکھو احالات اوپر سے بڑا زیادہ خراب ہیں یہ حالات صحیح ہو جائے گا تو سارا بھی سستہ ہو جائے گا ابھی دیکھ لو سبزی مینگیا تھا ابھی اس نے سستہ کر دیا تین سو کلو کا ٹھماتر ابھی اس نے ٹھین تیس پی کر لیا یہ لوگوں کو میں صبر نہیں ہوتے توڑا سا صبر کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ آرام آ جائے گا آپ کا خیال ہے کہ مینگاری خان آپ سے بس یہ پوچھنا چاہ رہے تھے کہ جو عمران خان کی کی جانے والی مہنگائی ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے مہنگائی تو بہت بری ہے یہ غریبوں پر غریبوں سے مکر رہنا غریبوں کا خونچوسہ جا رہا ہے چھوٹے لیول پر نہیں ہونا چاہیے بڑے لیول پر ملائی ہونا چاہیے یہ کارٹہ دار غریبوں کا بھئی ہے آقا یہ کہنا ہے کہ جو غریب ہے وہ اور غریب ہو رہے اور جو ملائی وہ اور ہمیر ہو رہا ہے اور اس کے علاوہ چوہے ہیں کہ یہ کم سے پیٹرول میں کمی ہو گی اپنے تجوریاں پر لگ لیاتے ہیں اپنے پینک پینس پڑھانے کی لیاتے ہیں وہاں کا غریبہ وہ پہلے وقتوں میں ہوتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب ہواں کا ساس کیا جاتا تھا ہم کوئی نہیں کرتا ہم صرف اپنے پیٹھے ہاتھ کے لیتے ہیں کہ ان کو روزگار ملا ہے یا نہیں اور ان کا مہنگائی کے بارے میں اور نہیں حکومت کے بارے میں کیا خیال ہے کیونکہ انسو کا ینگسٹر جب الیکشن ہوئے تھے وہ یہ بہت نارے لگاتے تھے کہ تبدیلی آئی نہیں تبدیلی آئے گی اس وجہ سے اس کین سے ہم باہت کرتے ہیں اس بارے میں کہ آپ لاکھیں گے ہم نے تو بہر دیا ہے نون لیگ ہم نے نارے لگائے پیٹیے نون لیگ تھی جب کام چہر رہا تھا ٹیپس نہیں تھے جب سے پیٹیے یہی ہے اتنے زیادہ ٹیکس ہو گیا ہے کہ غریب بندہ اپنا گر بھی نہیں چلا سکتا ایک ہے اتنے زیادہ ٹیکس ہو گیا ہے عام آدمی مر رہے ہیں کوئی کام نہیں ہے پٹرول میں نہ ہو گیا ہر چیز پہ ٹیکس لگ گیا ہے بلوں پہ ٹیکس لگ گیا ہے عام بندہ کیا کرے اب